اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹوپک آف سٹڈی ہے لائسوسوم سو فرسٹ اوف ورڈ سرنسکرم لائسوسوم کی میننگ کی بات کرے تو یہ ہمارے پاس ٹو ورڈز کا کمبینیشن ہے ایک ورڈ ہے لائسو جس کا مطلب ہے سپلٹنگ اور دوسرا ورڈ ہے سومہ جس کی میننگ ہوتی ہے بوڑی یعنی لائسوسوم ہمارے پاس سل میں کیسے اورگنیلیزے جو چیزوں کی بریکڈاؤن میں ہیلپ دیتے ہیں سومہ لائسوسوم میں ہمارے پاس اسے انزائمز ہوتے ہیں جسے ہم ہائیٹرولیٹک انزائمز کہتے ہیں ہائیٹرولیٹک انزائمز کرتے کیا ہے ووٹر کو یوز کر کے بڑے بڑے مولیکیولز کی بریکڈاؤن کرتے ہیں ان کو سمال مولیکیول میں کنورٹ کرتے ہیں اب ہم آتے ہیں تو ورڈ دیفینیشن یہ ہمارے پاس گولڈ سٹرکچرز ہے سنگل میمبرین یعنی اس کے اردگر جو میمبرین ہے وہ ہے سنگل اور ایک کیا کرتا ہے فوڈ کی ڈاجیشن میں ہیلپ دیتا ہے جس طرح سونس میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس میں ہمارے پاس ہائیٹرولیٹک انزائمز ہوتے ہیں جو چیزوں کی بریکڈاؤن کرتے ہیں اگر ہم اس کی ڈسکوری کی بات کرے سو لائسو سونس اگر ہم اس کی کمیکل کمفوزیشن کی بات کرے سو لائسوسوم آر کیمکلی کمپوزڈ آر پروٹین لیپڈز اینزائمز لائسوسومز میں ہمارے پاس پروٹینز ہوں گے لیپڈز ہوں گے اور انزائمز ہوں گے انزائمز ہمارے پاس ہائیڈرولیٹک انزائمز ہوتے ہیں یہاں پر سنوڈ سم لائسوسوم کو سسائیڈ بیگز بھی کہتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھی بھی ہے دیکھیں سنوڈے ہمارے پاس ایک لائسوسوم ہے یہ اس کے ارگت ایک میمبرین ہے یہاں پر دیکھیں میں نے ایک کٹ لگائی ہوئی ہے یہ شو کر رہا ہے کہ لائسوسوم یہاں پر برسٹ آبی ہوا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے ہمارے پاس جو انزائمز ہوتے ہیں وہ باہر سل میں سیکریٹ ہو جاتے ہیں یہ انزائمز کیا کرتے ہیں اپنے ہی سل کو کھا جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم اس کو نام دیتے ہیں ٹسائیڈ بیگز کا اب سرنٹ صاحب کے ذہن میں یہ کوششن آ رہا ہوگا کہ سر لائسوسوم آئیں کہاں سے تھے تو دیکھ اس سرنٹس انڈو پلازمی ٹکولم آپ نے اس سرن میں پڑھا ہوگا میں نے پریویسلی بھی آپ لوگ کو سمجھایا تھا کہ اس سے ہمارے پاس کچھ ویزیکل سیکریٹ ہوتے ہیں یہ ویزیکلز کہاں جاتے ہیں گولجی بوڈیز کی طرف جاتے ہیں اور گولجی بوڈیز کیا کرتا ہے اس کو موڈیفائی کر کے لائسوسوم میں چینج کر لیتا ہے تو اس کی اورجن وہاں سے ہوتی ہے اگر ہم لائسوسوم کی فنکشن کی بات کریں اس کا فرس فنکشن ہے وہ ہے ڈائزیشن انٹرا سیلڈر ڈائزیشن جو ہوتا ہے اس لانز وہ لائسوسوم پر فارنگ کر لیتے ہیں جس طرح آمیبہ ہمارے پاس ایک یونی سیلڈر آرگینیزم ہے یہ کرتا ہے جب اس کے بائیر سرفس کے ساتھ کوئی فوڈ پارٹیکلز اٹیچ ہو جائے تو یہ اس کو انگلف کر لیتا ہے اور اس پروسس کو ہم نام دیتے ہیں phagocytosis کا نیکس ٹیگ میں ہوتا کیا ہے کہ جو ہائیڈرولیٹک انزائے میں وہ اس فوڈ فارٹیکل کے ساتھ اٹیج ہو جاتا ہے اور اس کی بریک ڈاؤن کر لیتا ہے اگر ہم ہیومن کی بات کریں تو ہیومن میں ہمارے پاس جو میکرو فیجز ہوتے ہیں جو وائٹ بیلڈ سلکی ایک ٹائپ ہے وہ phagocytosis کا فنکشن فرم کر رہی ہوتی ہے by engulfing بیکٹیریا وائرسز تو فرس فنکشن تو یہ تھا سیکنڈ جو فنکشن ہے وہ ہے آٹوپے کی process of self-heating ہوتا کہ بعض سلز جو ہے وہ ایجڈ ہو جاتے ہیں اور بعض اورگنیلیز سے ہوتے ہیں جس طرح اگر ہم مائٹو کونٹیر کی بات کریں انڈوپلایز میکٹکولم کی بات کریں گولجی بوڈیز کی بات کریں رائبوسومس کی بات کریں تو بعض اوقات یہ جو اورگنیلیز ہوتے یہ اپنا فنکشن چھوڑ دیتے ہیں اپنا فنکشن نہیں گٹتے تو پھر لائسوسومس کٹتے کیا ہے اپنے انزائم اس میں ریلیز کر دیتے اور ان کو ہتم کر دیتے ہیں تو ایسے process کو ہم نام دیتے ہیں آٹوپے کی کا جو ترڈ اس کا most important function ہے وہ ہے degeneration degeneration of some organs like tail operated ball بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ جو لائسوسومس ہوتے ہیں یہ organs کی degeneration کہتے ہیں جس طرح سنٹس آپ نے دیکھا ہوگا فروگ میں شروع میں ان کی ایک tail ہوتی ہے تو وہ tail آہستہ ہستہ پیجز سے گزر گزر کے وہ ہتم ہو جاتی ہے وہ ان لائسوسومس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ اس میں اپنے ہیڈرولٹک انزائم ریلیز کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی tail آہستہ ہستہ ہتم ہو جاتی ہے ایک وکسہ ریویو کر لیتے ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ لائسوسوم ہمارے پاس سنگل میمبرین بانڈڈ اورگنیلی ہے جو یو کریوٹ اکسل میں پریزنٹ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے بڑے مولیکیول کو بریک ڈاؤن کر کے اس میں سنپل میں کنورٹ کرنا یعنی فوڈ کی ڈاجیشن میں لائسوسوم کا بہت زیادہ حرور ہے اس کی ڈسکوری ہی تھی 1949 میں ڈیڈ اوف نے یہ امسی کیوز کیلئے بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے علاوہ یہ جو سوسائیٹ بیگزم کو کہا جاتا ہے اس لیے بعض اوقات جو اس کا ممبرین ہوتا ہے وہ برسٹ اپ ہو جاتا ہے اس کے انزائم جو ہے ریلیز جاتے ہیں اور وہ اپنے ہی سل کو کہا جاتا ہے اس پرنامینا کو میں نام دیا سوسائیٹ بیگا یا پرسنٹ میرے سے یہ ڈیزیز رہ گئے تھے ایک مطلب اگر لائسوسوم نہ ہو ایک سل میں تو اس سل میں یا تو ٹیساغ ڈیزیز ہوگا یا گلائیکو جنہوں لائسز ہوگا ٹیساغ ڈیزیز کیا ہے بعض اوقات ہوتا کیا ہے جس سل میں لائسوسوم نہیں ہوتا تو زیادہی سی باتیں ہیڈرولیٹک انزائم نہیں ہی اور لپٹس کی بریک ڈاؤن نہیں ہوتی تو جو لپٹس ہوتے وہ برین کے سل میں اکامیولیٹ ہونے لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے منٹل ڈیٹارڈیشن سٹارٹ جاتی ہے اور یہاں تک کہ وہ بننا پاگل بھی ہو سکتا ہے تو یہ ٹیساغ ڈیزیز گلائیکو جنہوں لائسز ہوتا کیا ہے کہ جس سل میں ہمارے پاس لائسوسوم نہیں ہوتے وہاں پر گلائیکو جن جو ہے گلوکوز میں کنورڈ نہیں ہوتا اور اسی پرنامینا کو امنام دیتے ہیں گلائیکو جنہوں لائسز کا تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیجن اور کوئی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ لوگوں سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنے دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ